جنت میں اونچے مقام کے اعتبار سے ان کے لئے کیا فضیلت بیان کی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ اَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى يَرَاهُم مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ كَمَا يُرَى الْكَوْكَبُ الطَّالِعُ فِي الْأُفُقِ مِنْ آفَاقِ السَّمَا جنت میں جو اونچے درجات والے ہوں گے ان سے جو نیچے کے درجے کے ہوں گے ان کو ایسا دیکھیں گے جیسا تم دنیا میں آسمان میں افق پر دکھائی دینے والے ستارے کو دیکھتے اتنا دور یعنی جنت میں لیول ہیں تو اونچے درجات والے اس سے نیچے درجے والے نیچے والوں کو اوپر والے کیسے دکھائی دیں گے جیسے تم کو آسمان میں ستارے دکھتے ہیں اتنا دور اتنا اعلا اور اتنا اونچا اتنا اوپر اور آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَرَ کہا کہ وہ جو اونچے درجات والے ہیں نا ابو بکر اور عمر انہی میں سے ہیں بلکہ اس سے بھی بہتر ہیں اس سے بھی اور کتنا اچھا ہے وَأَنْعَمَاگ یہ بھی مانا ہو سکتے ہیں اور کتنا اچھا کام انہوں نے کیا ہے اور کیسے اچھے ہیں دونوں لوگ یعنی کتنے امدہ لوگ ہیں یعنی خود آپ نے تحریف بھی کی اور بتایا وہ جو اونچے درجات والے ہوتے ہیں جو دوسروں کو بہت اوپر دکھائی دیں گے تو ان میں سے کون لوگ ہیں ابو بکر اور عمر دونوں ہیں یعنی معلوم یہ ہوا کہ دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف جنت کی بشارت دی ہے بلکہ آپ نے یہ بتایا کہ اونچے درجات والوں میں سے یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں عام جنتی نہیں ہیں جنتی میں کیسا جائے گا گلتے پڑتے بھی تو جائیں گے نا لوگ جنت میں آخری جنتی نکلے گا کیسے جائے گا گرے گا پھر اٹھے گا پھر گرے گا پھر جائے گا تمام تعریف اس کے لئے جس نے تجھ سے نجات مجھ کو دی وہ لمبی روایت ہے تو ایسا بھی ہو گا لیکن یہ کون ہیں یہ عام جنتی نہیں ہیں یہ اونچے جنتی ہیں ابو بکر صدیق تو ایسے ہیں کہ ہر دروازے سے آواز آئے گی یہاں سے یہاں سے آؤ جنت میں انٹری کے لئے ہر دروازے سے نام پکارا جائے گا کس کا ابو بکر صدیق یہاں سے آؤ یہاں سے داخل ہو جنت میں یہ ان کا فضل اور ان کا کرم ان کی فضیلت ہوگی تو یہ حدیث امام احمد ترمیدی ابن ماجہ اور ابن حبان طبرانی اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اس کو ذکر کیا اور یہ صحیح روایت ہے تو اس سے معالم ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جنتی ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں بیان کر دیا تھا بلکہ بعد والوں کے لئے آپ نے اس بات کی وسیعت بھی کی کہ ان کی اقتداء کی جائے ان کے پیچھے چلا جائے ان کی رہبری میں مسلمان رہے ہیں ان سے ہٹ کے نہ چلیں ان کی رہبری میں جائے ہیں آپ نے فرمایا اقتدو اقتدو باللدین من بعدی ابی بکر و عمر میرے بعد ان دو کی پیروی کرو ان دو کی ماتحتی میں چلو ان دو کی مان کر چلو ان کے پیچھے چلو کون ابو بکر اور عمر یعنی آپ کو اعتماد تھا کہ اپنی زندگی میں تو ٹھیک بھروسہ تھائی اپنے بعد بھی ان پہ بھروسہ تھا میرے بعد بھی یہ دیکھیں شیعہ حضرات اس کو سنیں اچھی طرح سے کہ کہتا ٹھیک ہے نبی کی زندگی میں تو ٹھیک تھے بعد میں جب جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو وہ بگڑ گئے باہر ان کی زندگی بدل گئی کیسے آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں آپ کو بھروسہ نہ ہو اس کے ہاتھ میں امت کا ہاتھ دے کے جائیں گے آپ کو اتنا بھروسہ تھا میرے بعد بھی یہ بگڑنے والے نہیں ہیں اس لئے کہا میرے بعد کس کے پیچھے تم کو چلنا چاہیے کس کی راستے پہ تم کو چلنا چاہیے کس کی ماں تہتی میں چلنا چاہیے ابو بکرہ اور عمر ہے ان کے پیچھے میرے بعد چلو ان کی ماں تہتی میں تم رہو اس کو امام احمد تیمیدی اور ابن ماجہ نیروایت کیا یہ صحیح حدیث ہے موسیقی